تمام صحافی حضرات کا بلو ستان بار بارڈیز کی جانب سے بلو surان بار کوسل کا میں ممبر رائب لیدی میرے ساتھ ممبر پاکستان بار کوسل جو سپرمکول بار کی عمار صدارتی امیندو عرتی منیر آمند کاکر صاحب بلو ستان آئی پول بار کے صدر عفضل عارف عالم صاحب بلو ستان بار کوسل کے صدر کو بائز شیرمن سلیم لاشاری صاحب بلو ستان آئی پول بار کے صدر صدر عبدالغنی بلگی صاحب بلاول کوسہ ہمارے جنرل سکیٹری کوئیٹہ بار کے اتا کاکر ساہ ہمارے ساتھی میں مشکور ہوں اب تمام ساتھیوں کا آپ کو یہ بتاتا چلیں کہ گزشتہ کئی دنوں سے پاکستان کے اندر جو موجودہ جو صورتہ اللہ خوشن سپیچلی جو چھبیسویں آئینی ترمیم کے بعد جوریشری کے حوالے سے جو کچھ ہمارے اختیارات جوریشری کی جو اختیارات تحسل پکیے گئے انسانی حقوق کی پامالیوں کے حوالے سے جو چھبیسویں آئینی ترمیم تھی جسے ملک گر بر کے وقلہ تنظیموں نے اسے مسترد کر دیا پرسو ہمارا قومی لے سطح کا وقلہ ایکشن کمیٹی اسلامباد کے اندر اجلاس تھا منیر ملک صاحب کو ہم نے اس کا سربراہ مقرر کیا علیہ احمد پورت صاحب منیر کاکر صاحب حامد خان صاحب اور بلستان اور پاکستان بر کے وقلہ تنظیم ہم اس کے ممبر ہیں اور ہم نے چھبیسویں آئینی ترمیم کے خلاف باقی طور پر جو کہ ہمارا یہ جو سپریم کورٹ کے اندر جو ہمارا الیکشن تھا یہ بھی ہمارا چھبیسویں آئینی ترمیم کے خلاف ہمارا کمپینڈ تھا اور سپریم کورٹ کے اندر الیکشن میں جو کچھ ہوا یہ بھی آپ کے سامنے میڈیا کے سامنے ہے آپ کے سامنے راہ اور ہم نے بلستان کی سطح پر ہم یہ آپ بتا تھا چلیں کہ بلستان بارک آسل نے اور بلوستان ہائی کورٹ بار نے ہم نے اس چھبیسے آئینی ترمیم کے خلاف ہم نے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کر رکھی ہیں اور بلوستان بار کوسر اور بلوستان ہائی کورٹ بار یہ پہلا بار ہے جنہوں نے چھبیسے آئینی ترمیم کو ہم نے چیلنج کی ہوئے اس کے بعد لاور ہائی کورٹ بار نے پشاور ہائی کورٹ بار نے دوسرے بار ہے سننے بھی اس چھبیسے آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کی ہوئے ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ فل کوٹ تشکیل دے کر ہمارے چھبیسے آئینی ترمیم کے خلاف ہمارے کیس کی شنوائی کریں اور چھبیسے آئینی ترمیم کے خلاف ہم بلوستان بر کے تمام سیول فسائٹی سے ہم عوام سے ہم پولٹیکل پارٹی سے ہم صحافیوں سے اور سب سے ہم گزارش کرتے ہیں مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ چھبیسے آئینی ترمیم کے اس جدوجہد میں آپ وکلہ ایکشن کیمیٹی کے ساتھ چلیں آگے ہمارے ممبر پاکستان بارک کوسل منیر کاکر صاحب وہ آپ سے بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ تمام سحافی حضرت کا میں ممنون و مشکور ہوں کہ ایک شارٹ نوٹس پہ آپ لوگ آج ہمارے ریس کامپریس میں اور اس سے پہلے ایک بار کی طرف سے ایک پروگرام میں شرکت کی اور ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنا موقع آپ کے سامنے رکھ سکیں ریسنٹی سپریم کورڈ باریٹیویشن کے الیکشن آپ کے سامنے الیکشن ہوا تھا اس میں بغتہ رہے میں سپریم کورڈ باریٹیویشن کا جو صدارت کے لئے امیدوار تھا صبح کو چھ سال کے بعد باری ملتی ہے دو مرتبہ جو ہیں پنجاب لاہور کو ہے تیسری مرتبہ جو ہیں پنڈی اسلامباد کو ہے ہم پنڈی اسلامباد کو بھی پنجاب کا حصہ سمجھتے ہو اس کا مطلب تو تین مرتبہ جو ہیں وہ پنجاب کا باری ہے ایک ایک باری جو ہے خبر پختنخواہ کو پھر سینڈ کو اور پھر بولیچستان کو تو اس طرح چھ سال کے بعد ایک صبح کو رپریزنٹیشن ملنے کا ایک موقع ملتا ہے تو اسی موقع کے مناسبت سے دوستوں نے ہمارے اوپر اعتماد کرتے ہوئے مجھے نامزد کر دیا تھا الیکشن کانٹسٹ کرنے کے حوالے سے الیکشن کے پروسس میں الیکشن کے دن سے لے کر کے الیکشن کے پولنگ تک بہت سے چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے پریس کامپرنس میں تو ڈیٹیل کے ساتھ بات نہیں رکھ سکتے ہیں میں تھوڑا سا پچھلے سال کے الیکشن کے حوالے سے بھی بات آپ کے سامنے رکھ لوں گا بینگ ہم بولیچستان میں اس کو چیزوں کو واش کرتے رہے پچھلے سال بھی بولیچستان کی پولنگ سٹیشن کے اندر آئی ایس آئی کے بندے بیٹھے ہوئے تھے ان سب چیزوں کو واش کرتے رہے ان کو اس کے ساتھ پریشریز کر رہے تھے خصوصا لاپیسرز ہم یہ سمجھ رہے تھے کیونکہ بولیچستان کے ایک مخصوص ڈائینامکس ہے وہ سکتا ہے وہ سوالے سے ہو لیکن اس سال میں بطورے خود جب کنڈیڈیٹ بان کر کے اس میدان میں اترا ہوں میرے خان میں میں نے پورے پاکستان کے اندر جب الیکشن کیمپین کے سلسلے میں گیا ہوں جہاں جہاں پر بھی گیا ہوں جس جگہ پہ ہوں جس کسیم کا مداخلت پہلے تو واضح نظر نہیں آرہی تھی انڈر گرونڈ تھی الیکشن سے جب چبیسویہ یعنی ترمیم کی اپروول ہونے کے بعد اسمبلی سے جب وہاں پر معاوضی موقع پانے کے بعد آپ ایکی نہیں کریں گے جتنی زور زبردستی اور دونست مکیاں آپ بولیچستان کے اندر دیکھنے خاران سے مجھے دوستوں کا یعنی الیکشن سے چار دل پہلے خاران میں ایجنسیز کے بندے وہاں کے وقلہ کو ٹیلپون کر کے کہ سپرین کورٹ کے وکیل کون کون ہے تربت میں ایجنسیز کے بندے ٹیلپون کر کے تربت میں پھر اسی وکیل کو تریٹ بھی کرتے ہیں اور ٹیلپون بھی کرتے ہیں پھر پہلے تو جو ہے اس کے تعلق اور رشتے اس کے اوپر اپلائے کرتے تھے جب وہ بات نئیم بنتی تھی تو پھر ان کو تریٹ کیا جاتا تھا جروب کے اندر کوئیٹا کے اندر کونٹا میں آپ سب چیزیں واضح ہو کہ گورنر رہوز بولیچستان کا جو گورنر رہوز ہے یہ اس کا ماجگہ بناوا تھا اور آپ کا جو چیمینسٹر رہوز تھا یہ اس کا ماجگہ تھا سیکٹر کمانڈر اس کا ماجگہ تھا یہ بولیچستان کے عدد لیکن میں بولیچستان کے غیور اوکلا کو سرخ سلام پیش کرتا ہوں کہ ان سب چیزوں کے باوجود چاہے گورنر رہوز ہو چاہے سیکٹر کمانڈر ہو ان کو مو پہ تماشا مارا یہاں پر املیٹ سے جیت گئے یہ بولیچستان کی غیور وقلہ کا بولیچستان کی زمین کا سبوتوں کا اس ثبوت ہے کہ وہ امیشہ سے یہاں پر زیادہ دلیری سے اور ان کو اوتوں کے خلاف ڈٹ کر کے مقابلہ کرتے ہیں جو امیشہ یہاں پر ہر اوہ اینارکی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہر ادارے کے اندر وہ اس ادارے کو پولوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے جس طریقے سے ہمارے پارلمنٹ کو پولوٹ کیا گیا ہے چھویسوی یعنی ترمیم آپ کے سامنے جس طریقے سے ہمارے بولیچستان کے قاتے میں امیشہ بولیچستان کے قاتے میں نیگیٹیو ہوا ہے میں سپریم کورٹ باری سیوشن کے الیکشن کے حوالے سے گیا ہوں انوردلہ کا کرد جو یہاں بولیچستان سے پرائم نسٹر بنا تھا ان کے وہ تمام نیگیٹیو عمل کے تانے اور پہ غور ہمیں مل رہے تھے پورے پاکستان کے اندر آپ کی صادق سنجرانی کا جو تمام نیگیٹیو چیزیں تھے اس کی نیگیٹیو تانے ہمیں غور اور غور مل رہے تھے آپ کی جو قاضی پائزیسا کے حوالے سے ہو چائے چودری ابتخار کے حوالے سے ہو سب چیزوں کے حوالے سے لیکن بدقسمتی کی بات آپ دیکھ لیں کہ چھویسوی یعنی ترمیم کے اندر ہمارے تین بندے جو پارلیمنٹر اپنے آپ کو پارلیمنٹرین کہتے ہیں ایک رونجو صاحب تھا جو سینیٹر تھا ایک نصیمہ عیسان شاہ تھا اور ایک شکر خان غیب زید صاحب جے ان تینوں کو وہاں پر اٹھا کر کے ان کو زور زبردستی اس ترمیم کے خلاف استعمال کیا گیا ہے ایک مرتبہ پھر بولیچستان کے جو زمین کو ایک نیگیٹیو چیزوں کے لئے استعمال کرتے ہوئے ان کو اتونے اپنی ذاتی محفادات کے لئے اس بولیچستان کے جو غیر اور عوام ہیں جو یہاں پر ایک قسم کے حوال ہے ایک اس قسم پر ایمپریشن دیا جا رہا ہے کہ بولیچستان کے لوگ کہ یہ جو ابھی ہمارے آپ وکیل تو ہے آپ کے سامنے ہیں ان کا جو کردار کسی چھوپی چیزیں تو نہیں ہیں لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وقلہ کا نمائند ہے نہیں وقلہ نے ہمارے اوپر اعتماد کیا ہے وقلہ کے ساتھ پوری سسٹم آپ کے سامنے پورا آپ کی جو سٹیٹ کی مشنری پورا سٹیٹ اور پوری سٹیٹ کے ساتھ جو ریلیٹڈ پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ سارے ایک وکر کے ہمارے مخالب میں کڑے رہے اور ہمیں کوشش کے مجھے یہ پتہ نہیں کہ ان لوگوں کوئی چیز کس چیز کا خوف تھا ہم سے یا بولیچستان کے لوگوں سے کہ ان چیزوں کے نیچہ رکھوں تو بے آ کر اس قسم کے جو چوٹے لیول کی الیکشنز بھی بھی اپنے آپ کو انوال کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ان کی شکست ہے اور یہ شکست اس نے تسلیم بھی کئے جیت وقلہ کی ہوئی ہے جیت وقلہ کی ہے اور جیت بولیچستان کے وقلہ کا اور پوری وقلہ کا یہ جو نمائندہ ہے یہ وقلہ کا نمائندہ نہیں ہے یہ بلکل کلیریٹی کے ساتھ ہے یہ بلکل آئیس آئی کے جو پوشیدہ ایجنڈے ہیں ان کو تکمیل کرانے کے لئے ان لوگوں نے لائیا ہے اور یہ آئیس آئی کا نمائندہ ہے یہ وقلہ کا نمائندہ نہیں ہے دوسری بات چبیسوی آئینی ترمیم کے حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چبیسوی آئینی ترمیم کے ساتھ ساتھ جو چبیسوی آئینی ترمیم سے پہلے جو بیسک تین ڈرابٹ سے اگر ان کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جہاں پر جو چوبیس ویانی ترمی کے اندر پرنڈامنٹل رائٹس کی بات اگر کی جاتی تھی نیشنل سیکوریٹی کے نام پر ون نائنٹی نائن کے اندر آرٹیکل ایٹ آرٹیکل نائن کے اندر جب وہ چیزیں چوبیس ویانی ترمی کے اوپر جو پولٹیکل پارٹیز اگری نہیں ہوئی تھے انہیں ایک مخصوص ایجنڈے کہتے ہیں جو ہماری جوڈشنی کے اندر جو جوڈشنی کی جو بیسک پیچرز ہیں ان کے خلاف جوڈشنی کو زمین بوز کرنے کے لئے ان لوگوں نے ایک جو ایکٹ کیا ہے جو ایکٹ پاس کیا ہے اس کو تو ہم کسی صورت میں تصریم کرنے کے لئے تیار رہی ہے لیکن ابھی اس سب سے کولٹی چوبیس ویانی ترمی کے بعد ستائیس ویانی ترمی کی جب بات ہوتی تھی اس کے اوپر پولٹیکل پارٹیز کے اعتراض کے بجائے ان لوگوں نے ابھی کیا کیا کہ پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ لا منسٹر نے جو ایک اٹی سی کورٹ کے اندر جب کسی کے اوپر بھی کسی ایجنسی کو اگر کسی کے اوپر شک بھی ہو تو ان کو اٹھا کر کے نویت دن کے لئے ان کو اپنی کسٹڈی میں رکھ سکتا ہے جس میں سے کوئی بھی قانون قانونی ایجنسی یا عدالت کوئی پوچھ نہیں سکتا مطلب کہ اس ملک کے اندر جنگل کا قانون بنانی کے لئے قانون سازی کی جاری ہے اور آئین سازی کی جاری ہے اور وہ قانون سازی اور آئین سازی پبلک کے محفات کے بجائے ایک مخصوص ٹولے کے لئے ایک مخصوص گروہ کے لئے ایک مخصوص ادارے کے لئے کیا جارہا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کی محفات کے بجائے یہ اداروں کے محفات کے بجائے ملک کی تباہی کی سبب بنیں گے اور ایسی چیزوں کے لئے بلکل ہم وقلہ اپنا واضح کردار جرتے پہلے دوازار ساتھ میں تیریک کی طورت میں ادا کی تھی ہمانے والے وقتوں میں بھی یہ تیریک جو شروع ہو چکے چھے بسوئی یعنی ترمیم کے خلاف خلاف اس کو پاہ تکمیل پہنچانے کے لئے آج ہم لوگوں نے یہ پروگرام رکھا ہے ہم انشاءاللہ تمام بولیشستان کے دسٹرک بارز کا دورہ بھی کریں گے اور ہم اس کو موبالائزیشن کریں گے ہم سٹوڈنٹس میں بھی جائیں گے ہم سیور سوسائیٹی کے اندر بھی جائیں گے ہم اپنی بولیشستان کے لئے اور پہ کمیٹیز بنا کر کے ان سب چیزوں کو موبالائزیشن کی طرف جائیں گے ہم صاحبیوں سے بھی کہتے ہیں جہاں پر بھی غلط اگر ہمارے اندر ہو رہا ہوگا تو ان کی نشاندی کرنا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے ان کی تصالی کے لئے لیکن بولیشستان ہونے کہنا تھے بولیشستان کی ریپریزنڈیشن ہونے کہنا تھے یہاں سب لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس قسم کے نارواہ قانون اس قسم کے نارواہ عمل کے خلاف ہم ایک آواز بھو کر کے ہم اپنی آنے والے مستقبل بچوں کے لئے ایک بہتر کردار کے لئے ہم اپنی ایک کردار آدھا کرتے ہوئے کہ کم از کم بہتر ادارے بنا سکے ادارے ہر رئے کے لئے ہم اترام بھی رکھتے ہیں اور اگر ادارے قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا ایک کردار آدھا کرنے کے کوشش کرتا ہے تو ان کو ویلکم کریں گے ورنہ ان کے بعد مقابل کرنے کے لئے ہم بار اپنی ازادانہ طریقے سے ازادبار کی ایسے سے ہم اپنا کردار آدھا کریں گے اور ان سب چیزوں کے لئے ضروری ہی ہے کہ یہ آپ لوگوں کی توسو سے آپ لوگوں کی کوپریشن کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا اس ورد میں ہوگا یہ ایک مشترکہ اور ہمارے آنے والی مستقبلوں کا مسئلہ ہے تو ان چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے آلات کا تقاضی یہ ہے کہ ان چیزوں کو ان کوہتوں کے خلاف جو آئین کے خلاف ہے جو قانون کے خلاف ہے اور دوسری بات ایک بات آنا چاہوں گا کہ چبیسوی آئینی ترمین کے تناظر میں جو ابھی ہماری جوڈشنی کے اوپر جو عملہ ہوا ہے ہم وہاں پر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ججز اس چبیسوی آئین کی پاسداری کے لئے جو آئین کی پاسداری کے علب اٹھایا ہوا ہے اگر وہ اپنی علب کی پاسداری نہیں کریں گے ہم ایسی ججز کے بھی اس کے حق میں نہیں ہیں ہم ادارے کے حق میں ہیں ہم ادارے کے لئے لڑیں گے ہم ججز کے لئے ہم صرف چبیسوی ترمین کے خلاف ہم وہاں ہر وہ پوت ہر وہ آواز ہر وہ قدم اٹھائیں گے جسی ہم کہہ رہے ہیں کہ پبلک کے لئے محبات میں زیادہ استعمال ہو سکے ان تمام باتوں کے علاوہ آپ میں تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کوئی اگر سوال ہو تو اس سوال کرنے کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے جواب دینے کے لئے کوشش کریں بات یہ ہے کہ آپ کی بات بلکل صحیح ہم عجلی کی سٹینٹن کرنے کے لئے ہیں اس وقت شخصیت کے سٹینٹن کے حوالے سے اس وقت بار کا یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ جب وہ شخصیت اس قسم کی اپنی شخصیتی بالدستی کے لئے کردار اگر وہ ڈٹا ہوا تھا تو اس وقت بار کا ایک رول ہونا چاہے کہ اس وقت اس بار اس کے سامنے کڑا ہو جاتا بجبختی یہ ہے کہ اس وقت تیری کے بعد چودری اتخار کی ریسٹوریشن تو ہوگی لیکن عدلیہ کی آزادی نہیں ہو یہ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں نہ میں اس میں کوئی اور بات رکھنی چاہے اور ایک بات اور بھی بتا دیں یہ وقت کے ساتھ بات ہے کہ اس وقت وہ لڑائی جو جوڈیشنی کے حوالے سے کتی لیکن ایک کیموپلاچ کروا کر کہ اس وقت وہ لڑائی مشرف اور کیانی کے لڑائی تھی اس مشرف اور کیانی کے لڑائی میں بار بیتورے ٹھول استعمال ہوا ہے اس میں یہ کوئی اگر کوئی دو رائے رہے میں اس پہ بلکل کلیریٹی کے ساتھ ہوں جس کے وجہ سے جو اس بار کے اندر آج بھی آپ ایک ہی نہیں کریں گے چودری اتخار کی ریسٹوریشن کی بات ہوئی آج پوری پاکستان میں چودری اتخار کو اچھے نگاہ سے یہ اچھے آل پاسی یاد نہیں رکھا جاتا مقصد وہی تھا کہ وہ صرف پرسنل وائز تھا ادارے کے لئے نہیں تھا یہاں پر اداری کی بات ہوگی ادارے کے لئے ہاں اگر ادارے کے ساتھ کوئی جج بھی لائل نہیں ہوگا ہم یہاں پر وہ جج کے ساتھ نہیں ہے نہ یہاں پر پرسنلیٹی کی بات ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ادارے ناگذیر ہے پرسنلیٹیز ناگذیر نہیں ہے خاضی پائز صاحب آپ کی پرسنلیٹی کے لئے ہم کڑے تھے نہیں تھے پڑے پاکستان کو چوڑ کر کے انگلینڈ میں سیٹل ہو رہا ہے یہ کونسی طریقہ ہے یعنی جو نارے لگانے والے ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان زیادہ تر پاکستان کی کانسٹوٹوشن کی بات کر رہا تھا اسی کانسٹوٹوشن میں اسی آپ کی پاکستان کی پینشن لے کر کے آج وہ بہتے ہوئے انگلینڈ تو یہ تو اداروں کے لئے نہیں ہے یہ تو پرسنلیٹیز کی بات ہے محقب ہے کہ کانسٹوٹوشن کے اندر جو پریم ورک ہے جس کا ڈومین ہے اسی کے اندر وہ رہتے ہوئے اپنا کام کر لیں اسی حصہ سے دو رائے نہیں ہیں الیکشن میں نے ڈسپیوٹڈ نہیں بنا ہے الیکشن میں نے ڈسپیوٹڈ نہیں بنا ہے الیکشن اسٹیبلشمنٹ اور ایجنسیز کی انوالمنٹ ثابت ہے ان لوگوں نے الیکشن کو ڈسپیوٹڈ بنا دیا ہے ہم یہ کہتے ہیں الیکشن ہم جیت چکے میرے اوپر وقلہ کا اعتماد ہے اور میں نے پوری اس پاکستان کے اندر رہ کر کے سارے چیزیں ہو اس قسم کے کہ آج بھی اگر کہہ لیتے سیول سوسائٹی ہو وقلہ ہو جو بھی ہو وہ کہتا ہے الیکشن آپ جیت چکے ہیں الیکشن آپ کو آرواہ ہے جس میں میں نے آپ کو کہا کہ سٹیٹ کی مشنریز ایجنسیز اور تمام اس وقت جو اس سسٹم سے جو وہ ہے بینپشریز ہیں تمام پولٹیکل پارٹیز وہ ایک جاوہ کر کے وہ صرف ان کا خطرہ یہ ایک تھا کہ ایک آواز وقل آواز ایک آزاد بار اور ایک آزاد انڈیپینڈنٹ اسی ایک سے اس چبیسویں آنی ترمیم کے لئے جو وہ خطرہ محسوس کرتے تھے ان کے لئے ان لوگوں نے ایک کردار آدھا کرتے ہوئے اس وجہ سے بار جو ہیں وقلہ کے نام وقلہ نے پیسلہ کیا ہے کہ وہ کس کا ہوانا چاہتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی کہ ڈیوژن کیا ہوانا چاہتے ہیں ڈیوژن تو اس وجہ سے ابھی دو ہیں ایک ایک کانسٹوٹیشن کی سپرمیسی کے لئے ایک ہے ونگ آئے کے محفادات کے لئے جو وقلہ محفادات کے لئے یہ دوہزار ساتھ میں بھی اسی طرح تھا دوہزار ساتھ کی تیریک میں اگر آپ کو یاد ہوگا اس وقت بھی جو موجودہ جس گروپ کو لیڈ کرنے والا ہے اس وقت اس نے پی سیو کے تد الب اٹھایا تھا اس وقت بھی یہ معاملات ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کی تاہوں سے سیور سیسورٹی کی تاہوں سے اور اماری جو وقلہ کی قیادت کی تاہوں سے انشاءاللہ جی جو ہے کانسٹوٹیشن کی ہوگی جی جو ہے جمہوری آداروں کی ہوگی جی جو ہے آزاد آجلے کی ہوگی جی جو ہے آزاد بار کی ہوگی بار تو یہ ہے کہ تیریک تو اقدم آپ بار نکل تو نہیں سکتے تیریک کے جو ہیں مرالے اس وقت تو ہم اپنی انٹرنل جو بار کے ہیں بار میں مختلف بارز میں ہم گئے ہیں کراچی میں بھی ہم نے کنونشن کی اسلام آز میں بھی کی ہے شاہور میں بھی کی ہے لاہور میں بھی کیا ہوا ہے کوئٹہ میں بھی ہم کرنے کے لئے تحیر ہے اگر ہماری قیادت یہاں پر جس وقت بھی گرین سگنل دے دے ہم نے یہ طریقے ساتھ ساتھ ہم لڑائی جو ہیں عہین کے عدالتوں کے اندر بھی جس رکے سے رائے بولیدی صاحب نے کہا کہ بولیچستان آئی کورٹ باری چوچے نے بولیچستان بار کونسل نے پنجاب لاہور آئی کورٹ باری چوچے نے اور پاکستان بار کونسل کے چے ممبر بشمول امائے اور سند آئی کورٹ سند کے خیبر بختن خان یہ تمام پیٹیشنز ہے اپرا سیاب خطک صاحب کا پیٹیشنز ہے مختلف سیور سوسائیٹی کی طرف سے پیٹیشنز آرہے وہ پیٹیشن بھی پینڈنگ ہے اور اس پیٹیشن میں ہم نے ایک کورٹ جکا ہے سپریم کورٹ سے اپلیکیشن بھی ہے اور یہ ڈیمانڈ بھی ہے کہ سپریم کورٹ کے جو پل کورٹ ہے وہ اس پیٹیشن کو سن لے اور اس پیٹیشن کی ڈیسیجن چھبیسویں آئینی ترمیگ کی ڈیسیجن لے لے ہمیں دوسری چیزوں کے اوپر نہیں ہے چھبیسویں آئینی ترمیگ کے تلسلسل میں جو چیزیں کیے جا رہے ہیں اس کے سپریم کورٹ کا جو موجود ہے پل کورٹ ہے وہ ہماری آئینی پیٹیشن سن لے آج بھی یہ وہی پرسوں وہاں پہ ہمارے اسلامباد کے اندر میٹنگ ہوا تھا اس میٹنگ میں منیر ملک صاحب بھی موجود تھا احمد خان صاحب بھی موجود تھا علی احمد قرد صاحب بھی موجود تھا ایرزا حسن کے ساتھ رابطہ میں اس وقت بھی یہ جو تحریک تھا جو منیر صاحب نے بتایا پاکستان بار کوسل اور سپریم کورٹ بار اس وقت بھی ہمارے ساتھ نہیں تھا یہ صرف وکیل کا مسئلہ نہیں ہے یہ پاکستان کی عدالتوں کا مسئلہ ہے عدالتوں کی آزادی کا مسئلہ ہے آج سیورس سوائٹی سے آواز ہیں اٹھ رہی ہیں پرسوں کل کراچی میں ایک بہت بڑا سیمینار تا چھبیسے آئینی ترمیہ میں اس میں ایک بھی وکیل نہیں تھا افراد صحاب خٹک نے باقید وہاں پہ کیے اسلامباد کے اندر سیورس سوائٹی نے یہاں پہ جو نے ایک آواز بلند کی ہے یہ اس وقت تحریک بھی لوگ نکلے تھے آپ نے دیکھا کہ لاکھوں کی تعداد میں جب لوگ نکلے تھے اس تحریک کی بجانے کے لئے ابھی بھی ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلیں گے یہ پچیس کروڑ عوام کا مسئلہ ہے یہ ملک کے اندر عدالتیں آزاد نہیں ہوں گے آپ کوئی بھی سرمایہ کار یہاں پہ نہیں آئے گا عدالتیں آزاد نہیں ہوں گے کوئی بھی سسٹم آپ کا جو چل نہیں پائے گا دیکھیں یہ جنگل کا قانون نہیں ہے جب تک دستور نہیں ہوگا عدالت نہیں ہوگی انصاف نہیں ہوگا میرے خیال میں کوئی بھی سسٹم نہیں چل پائے گا تو ابھی اس وقت بھی پاکستان بارکوسل یہ آپ کے اطلاع کے لیے کہ پاکستان بارکوسل سپریم کورڈ بار اس وقت بھی ہمارے ساتھ نہیں تھا اب بھی ہمارے ساتھ ہوگی ان کی الیکشن پر ہونہ نہ ہونہ معنی نہیں رکھتا ہے یہ تحریک ان دونوں سے پہلے بھی ہم چلا چکے ہیں اور اسٹارٹ کر لیا سنتالیس والی جذبے پہ اگر میں بات کر رہا ہوں سنتالیس والا جذبہ بھی نہیں تھا وہ بھی ایک پلانٹٹ تھا پاکستان بنانے میں بھی ایک پلانٹٹ تھیوری تھی وہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اگر آپ تحریک کی بات کرتے تو انتہائی معذرت کے ساتھ میں نے پہلی بھی بات کی تھی تو دسمبر کے مینے میں انیس سنتالیس میں مجھل بود す수를 تے موں اور اس سنتالیس کے ساتھ چھ میں مہانز رکھان Bright limitations نے اس کی بات کی تھی سکریπت کے ساتھ ٹوچم میں نے کھوAmericا میں نے دورانی اور اس سکریず ٹھل سلسل میں آپ نے مسئلسل کوفارا کر 잊تے ہیں انغریز تھی ٹھول سرک تو اس کا چیر دیا سوس وہ Nastمانہ مسئلت ہمارے اوپر مسئلت ہے اور اسی کے فائدے اٹھا کر کے لے جا رہے ہیں جہاں پر آپ دوسری بات آپ نے دوسری بات جو کی اس کی حوالی تیری کی سپریم کورٹ کی جیجز کی حوالی بات یہ اس میں کلیریٹی ہے ہماری تیری کیا کابری نے بھی چاہے بھی ہم نے ہر جگہ پہ رکھا ہے کہ ہم ادارے کے لئے لڑیں گے ہم پرسنلیٹیز کے لئے نہیں لڑیں گے اس وقت سپریم کورٹ کے اندر دو تین چیزیں ابھی اگر جب تک ہوا ہے جیسے ابھی یایہ پریدیز صاحب کے آنے کے بعد جو پریکٹرس ان پروسیجر ایکٹ جو کمیٹی تھی ان کو اس نے ریوائی کروا کر کے وہی سینریٹی کے بیسس پہ چلے گئے ہیں ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں جیل ریپارمز کے اندر اس قسم کی چیزیں اس نے کہا کہ انڈیپینڈٹ جو میرے خان میں آپ لوگوں کو ہوگا خدیج شاہ مدیشاہ 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 ہے خدیج شاہ یہاں پر کوئٹا میں بھی رہی ہیں تو اس کو اس کو جو ہیں جیل ریپارمز کے میٹی کے اندر اس نے ڈلوایا ساتھ ساتھ ابھی جو چیزیں کی حوالے سے جو سپریم کورٹ نے ان کو ان بورڈ لیا ہم چیزوں کو آج کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں اگر یایہ صاحب نے بطور چیپ جسٹس اس ادارے کے کسٹوڈین ہوتے ہوئے آئین کی پاسداری کا حل پوٹاتے ہوئے اگر اس نے آئین کی پاسداری کے بجائے اپنے سلپ ویسٹڈ انٹرسٹ کے لئے یا ان کو ہوتوں کی ایجنڈے کو پرموٹ کرنے کی کوشش کی سب سے پہلے ان کے خلاف ہم تیاریک چلائیں گے ہم یہ کہتا ہے کہ ادارہ سپریم ہے اس ادارے کے اندر رہتے ہوئے ہر وہ جج جو ادارے کے لئے اور آئین کے لئے کردار آدھا کریں گے ہم اس کو سرخ سلام بھی کہیں گے اور ان کے لئے ہر قسم کے قربانی دینے کے لئے تیار بھی رہیں گے اس وقت جو چیزیں سمجھ میں آ رہے ہیں کچھ چیزیں ہیں تیریک ہوگی اپنی جگہ پہ ہماری لڑائی دونوں طورت میں امروڈ بھی بھی ہیں اور ہم آدالتی سطح بھی بھی ہے ہم سوشل موبالیزیشن کی طرح بھی جائیں گے جیسے زیراہیف صاحب نے کہا تھا کہ سیور سوسائٹی نے مختلف جو کم پر سیمینارز کروا ہیں ہم بھی یہاں پر سیمینارز کروانے کی کیونکہ ہماری ابھی آنے والے وقت سولہ تاریخ کوئی الیکشن ہیں ہم اس الیکشن سے پارے غور کرکے ہم اسی کے قسم کے آپ لوگوں کی بائیوں کی توسو سے ایک اسی قسم کے سیمینار رکھوائیں گے تاکہ ان چیزوں کے اوپر ہم ریپ ٹرینڈنگ کی طرح بھی جائیں گے